اس بولر کو کوئی جانتا ہے یا کسی نے اس کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے ریسینٹلی کسی بھی لیگ کے اندر یا کہیں بھی کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہو اس بندے کو پاکستان کا پچھلے کچھ سالوں میں یہ سب سے بڑا ٹیسٹ پینر تھا کتنے میچ اس بندے نے سنگل خود اس اکیلے ایک بندے نے میچز جتوائے ہیں آپ لوگ میچ نکال کے دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی بڑی بڑی ٹیم ہو گئے ہیں گیسٹ انگلینڈ آسٹریلیا نیوزیلینڈ یہ بندہ پچاس پچاس سکور پہ جو ہے وہ چھے چھے ساتھ ساتھ وکٹے لے جاتا تھا اور آج کل یہ بندہ نظر ہی نہیں آرہا آپ کو پتا ہے تقریباً اڑائی سال پہلے اس نے جو اپنے لاس دو ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اس کے اندر اس نے نو وکٹس لی ہیں یہ کم نہیں ہیں اور اس کے بارے اچانک اس کو غیب کر دیا گیا ہے اب یہ بندہ میں نظر ہی نہیں آتا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پولی ٹیکس ہے نا وہ کرکٹ کے اندر بھی انوالو ہو گئی ہے اب یہاں پر میرٹ تو ہے ہی نہیں اب یہاں پر جو پانچیں ایک مقصود لوگ ہیں وہ ہی سیلیکٹ کریں گے کس نے کھیلنا ہے کس نے نہیں کھیلنا ہے کس نے کیپٹن ہونا ہے کس نے کیپٹن نہیں ہونا اور ٹیم میں ظاہر آپ کو پتا ہے ایک گروپ بنی ہے ابھی حالیہ دیکھ رہے ہیں باوراظم کے فین اور شان مسود کے ہیٹر کے درمیان کلاکس کی جنگ لگی ہوئی ہے کوئی ایک ٹیم ہو کے یا ایک پاکستان کی جو 11 ہے پاکستان 11 وہ ہو کے تو کھیل ہی کوئی نہیں رہا لیکن بہرحال یاسر شاہ ہمارے پاس ایک پروپر ٹیسٹ سپینر تھا یہ بندہ یاسر شاہ وہ تھا جس کا شین وارن تک ایسا بندہ بھی اس بندے کا فین تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے یاسر شاہ پسند ہے یہ کچھ نہ کچھ اس کی طرح اس کا ایکشن لگتا تھا یہ بالنگ کرتا تھا بہرحال تو اتنا اچھا ٹیسٹ سپینر بجائے اس کے ایک اگر اس کا کوئی تھوڑا بہتنا فٹنس کا یا کوئی ایشو تھا اس کے اوپر ہم کام کرتے اس کو اچھے کوچز پروائیڈ کرتے اس کو اچھی فٹنس کے لیے ساری چیزیں دیتے سہولتے دیتے اور اپنے اس ایسٹ کو خراب نہ ہونے دیتے ہم نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا گئے بھی کر دیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بعد کوئی ایک بھی ہمارے پاس ٹیسٹ سپینر نہیں ہے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے فاسٹ بولنگ کھلانی ہے اور ٹیسٹ محج میں وہ سپینر کو ڈراپ کر دیا ہے مسئلہ یہ ہے یہ کوئی نہیں وہ عبرار ہو گیا یا یہ ان کے اندر وہ والی بات نہیں ہے جو یاسر شاہ میں بات تھی سعید اجمل کے بعد ہمیں کون سا کوئی ٹیسٹ سپینر ملے یہ ایک یاسر شاہ ہمارے پاس تھا اس کو ویسے یہ ضائع کر رہے ہیں تو یار خدا رہا اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کریں اگر یہ کرکٹ پاکستان کے اندر کو دو چار لوگ دیکھتے ہیں تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے اگر یہی حال رہا آپ نے اسی طرح میرٹ کی دجیاں اڑائی تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ جس طرح حاکی کے سپانسر کوئی ہیں بھائی جان کرکٹ کے بھی کوئی نہیں ہونے یہ کرکٹ پلیئرز کا بھی یہی حال ہوگا پانچ چین سال بعد آپ کو لگے گا جیسے ہمارے ملک کے اندر تو کرکٹ ہوتی نہیں تھی اس طرح حال ہو جائے گا اگر آپ یو ایسے سے ہاریں گے اگر آپ ہون جو ٹیسٹریز ہے وہ بنگلہ دیش سے ہار جائیں گے تو پھر بتائیں مجھے کوئی دیکھنے آئے گا ابھی آپ نے ریسینٹلی تھوڑا سا دیکھا ہوگا آپ نے پنڈی کے اندر فری انٹری بھی کیا ہے کوئی بندہ میچ دیکھنے نہیں آیا یہ ہماری کرکٹ کا حال ہو رہا ہے جہاں پر کھچا کھا سٹیڈیم بھرے ہوئے ہوتے تھے کرکٹ کے لیے اور آج کوئی فری انٹری کے باوجود بھی میچ دیکھنے نہیں آ رہا سو ان چیزوں کو کچھ بہتر کریں جو کچھ میرٹ پہ ہیں وہ فیصلے کریں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کرکٹ کچھ بہتر ہو یا کرکٹ جو ہے وہ عوام دیکھیں یا آپ کو اچھے سپانسر ملیں یا آپ پھر جو دنیا کی دوسری ٹیمیں ہیں وہ اس چیز کی رسپیکٹ کریں ابھی دیکھیں انگلینڈ اپکمن انگلینڈ سریز آ رہی ہے اس نے پاکستان میں آگے کھیلنا ہے انگلینڈ کے اندر انگلینڈ پاکستان ٹیسٹ سریز کے لیے جو ٹی وی ہوسٹنگ رائٹ ہوتے ہیں کسی ٹی وی چینل نے حصہ ہی نہیں لیا انہوں نے دلچسپی نہیں دکھائی اس سریز کے اندر یہ بہت بڑی بیسلی کی بات ہے صرف ہمارا کرکٹ کا میار اتنا گر چکا ہے اب کوئی اس طرح کی ایکسائیٹمنٹ ہی نہیں ہے کسی ٹیم کو ہمارے ساتھ کھیلنے میں چیزیں ہم خود جب بہتر کریں گے جب سسٹم بہتر ہوگا جب میرٹ پر سیلیکشن ہوگی تو تب بھی یہ ساری چیزیں ٹھلیپ ہو سکتی ہیں وگرنا پھر آپ بھائی صاحب یو ایس اے ردور کی بات ہے اب یوگنڈا ٹائپ ہی ہر ہوگئے آپ لوگ یہ بات یاد رکھ لینا